بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حکیم محمد احمد سمی صدر نیشنل کانسل فرطیب حکومت پاکستان میں آج آپ کے سامنے جو اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں شعبہ طب کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو طبی تعلیم کے معاملات ہیں وہ کہاں تک ہیں تو میں یہ بڑی خوشی اور مسررت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت طب کے تعلیم کے حوالے سے دو طرح کے تعلیم دی جا رہی ہے ایک ایف ٹی جے جسے فازو طبول جراحت کہتے ہیں جو میٹرک سائنس کی بنیاد پر ہے اور وہ بھی اب فیڈل بورٹ سے ایکویلنس ہو چکی ہے اور جو پہلے دو سال کے تعلیم ہے اس کو انٹرمیڈیٹ انجنانی انہائر ویڈک میڈیسن کے برابر قرار دیا جا چکا ہے اور اگلے دو سال وہ ایچ ای سی کے ساتھ معاملات ہیں جو دوسری تعلیم ہے اور جو بی ای ایم ایس ہے پاکستان میں انیس سو پچانوے سے پائیف سے تعلیم دی جا رہی ہے اور اس وقت پاکستان کی بارہ کے قریب پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے جس میں پانچ سے چھے جو ہے وہ اس وقت بقیدہ نیشنل کونسل فارتیب سے ریکنائز یونیورسٹی ہیں اور باقی یونیورسٹیز کی جو وہ نیشنل کونسل فارتیب انسپیکشن کر چکی ہے اور وہ انشاءاللہ جلد تعلیم کا آغاز کر دیں گی یہ جو تعلیم ہے بی ایم ایس یہ ایف ایس ای پری میڈیکل اور آئندہ ایک ایک سال میں انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ یونیورسٹیز میڈیسن کے جو کوالی فائیڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں داخلے کے لیے اہل ہوں گے اور یہ پانچ سال کی تعلیم اس میں جس طرح ایم بی بی ایس کی تعلیم ہوتی ہے پانچ سال اور پھر ایک سال ہاؤس جاب ہوتی ہے وہ تمام تعلیمی میارات اور معاملات اسی طرح ہیں اور ایک سال کی اہوز جاب بھی ہے اور اس میں بلکہ تعلیم کے حوالے سے جو ہمارا شعبہ طب طب جنانی جسے طب اسلامی بھی کہتے ہیں یہ ایسٹرن میڈیسن کے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ پانچ سال میں ایم بی بی ایس سے بھی زیادہ کریڈٹ آرز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ کوالیفائی کرنے کے بعد جو ہمارا بی ایم ایس گریجویٹ ہے یہ اس کے لیے سکوپ کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد اس کے لیے سکوپ کیا ہے تو پاکستان میں اس وقت تین طریقہ علاج ہیں جو پکیدہ ریکنائز ہیں قانونی طور پر منظور شدہ ہیں اور پاکستان میں ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے جس میں ایک طب یونانی جسے طب مشرقی یا طب اسلامی بھی کہتے ہیں وہ ہے دوسرا ایلیپیتھیک ہے اور تیسرا اومیپیتھیک ہے صرف تین طریقہ علاج کے جو معالجین ہیں وہ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں ان کو رائٹ ٹو پریسکرپشن ہے کہ وہ اپنے مریض کو نسخہ لکھ کر دے سکتے ہیں باقی جتنے بھی ہیں فیزیو ترابیسٹ ہیں نیوٹیشنسٹ ہیں باقی سارے ان کے پاس نسخہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے تو اس ریاض سے سب سے بڑا جو رائٹ ہے جو سکوپ ہے وہ تو آپ مریض اپنے کلینک بنا کر اپنے مریض چیک کرنے کا ہے اور اس کو نسخہ لکھ کر دینے کا اختیار ہے اس کے علاوہ جتنے بھی فارماسیوٹیکل ادارے ہیں چاہے وہ ہربل ہیں نیچنل میڈیسن تیار کر رہے ہیں یا نیچنل پروڈکس تیار کر رہے ہیں بلکہ وہ جو فارما انڈسٹری ہے اس میں بھی شعبہ بی ای ای ایم ایس کے جو گریجویٹس ہیں الحمدللہ یہ ایم فیل اور پی ایش ڈی بھی ہو رہی ہے ملک کی کئی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز آپ انشاءاللہ بی ای ای میس میں پی ایش دی وی ایم پھیل بھی قراری ہے اس کے جو کولیفائیڈ گریجویٹس ہیں وہ مختلف فارما انڈسٹری میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں یونیورسٹیز میں ہمارے جو بی ای 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 میس گریجویٹ ہیں یہ پروفیسر لیبل تک پہنچ چکے ہیں انہِ اللہ اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ بان رہے ہیں وہ اس کے ایچ او ڈیس پرنسپل جو ہیں بلکہ کئی جگہ تو ڈین فکیلٹی آف ایسٹرن میڈیسن بھی بی ایم ایس کے گریجویٹس بن چکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف سیکٹرز میں ڈریپ میں اور مختلف نیوٹیشنل سپروائزر اس طرح کی جابز اپرچنوٹیز بھی ہمارے بی ایم ایس گریجویٹس کے لیے موجود ہیں سکوپ کی بات ہے تو آج تمام دنیا میں جو سیلف ایمپلائیمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو سیلف ایمپلائیمنٹ میں جو کسی ہونر کا ہونا یہ سب سے اہم ہوا کرتا ہے تو بی ای ایم ایس گریجویٹس کے پاس یہ ہونر ہے اور پاکستان کا قانون اسے یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنا مریض دیکھ کر ان کے لیے نسخہ لکھ سکے اور یہ نسخہ لکھ کر دینے کا قانونی حق ہے یہ حق انس کو اتنی پاورفور بنا دیتا ہے کہ وہ ایلوپیتھک، طبی جنانی اور رومیپیتھک ایک ہی سب میں کرے ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے پاکستان میں طب کا روشن بلکہ دنیا میں اب نیچرل میڈیسن کا مستقبل روشن ہے میں تمام اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب پوری دنیا اب نیچرل میڈیسن کی طرف رجوع کر رہی ہے اپنے بچوں کو نیچرل میڈیسن کی تعلیم دلوائیں اس کے لیے عالی تعلیم کے لیے جن بچوں نے ایف ایس ای پری میڈیکل کر لیا ہوا ہے وہ اتنے بھی پاکستان بھر میں لاہور میں تین چار ادارے ہیں باولپور میں فیصل آباد میں کراچی میں ملک کے مختلف شہروں میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہ تعلیم دے رہی ہیں وہاں داخلہ لیں بچے نیچرل میڈیسن کی موالجین بنیں اور دکی انسانیت کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کریں اور تاکہ جو دنیا کو صحت کے مسائل کا بہت برا چیلنج درپیش ہے وہ حل ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ کو حمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات تبج نانی پہندہ بات